آج رب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دپاولی کے موقع پر موڈی سرکار نے ایسا گفٹ دیا کہ سوشل میڈیا پر لوگ گالیاں دینا شروع کر دی طرح طرح کے میم بننے لگے اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی دپاولی پر عام طور پر سرکار کی طرف سے کوئی یا تو بونس دیا جاتا تھا یا گفٹ دیے جاتے تھے یا پھر کوئی اچھا کام ہوتا تھا یا پرموشنز کیے جاتے تھے عام طور پر اس طرح کی چیزیں پچھلے دنوں میں دیکھنے کو ملتی تھیں لیکن اس بار جو کارنامہ ہوا وہ پچھلے دنوں کی طرح کا نہیں تھا اس بار تھوڑے اچھے دن آئے اور اچھے دن آئے سلنڈر کے اس بار پھر سے دپاولی سے دو روز پہلے ہی دوبارہ سے الپی جی سلنڈر کے دام بڑھا دیے گئے انیس کیجی کومیرشیل سلنڈر کے دام ایک ساتھ دو سو چھیا سٹھ روپے بڑھائے گئے دو سو چھیا سٹھ روپے ایک بار میں وہ بھی صرف انیس کیجی سلنڈر کے دام آپ کو بتاتے ہیں حالانکہ جو گھرے لو گیس ہوتی تھی جو ککنگ گیس ہوتی ہے جو چودہ دشملہ دو کیجی والی ہوتی ہے اس میں کوئی بدلہ ابھی نہیں کیا گیا لیکن چھے اکتوبر کو اس کے بھی پندرہ روپے بڑھائے گئے تھے بہرحال اس سمیں جو دام ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں انیس کیجی کومیرشیل سلنڈر کے دام دلی میں دو ہزار روپے اس کے علاوہ ممبئی میں انیس سو پچاس روپے کول کتا میں دو ہزار تیہتر دشملہ پانچ روپے اور چین نئی میں دو ہزار ایک سو تیٹیس روپے کا سلنڈر ہے ماتر انیس کیجی کا یعنی کہ ایک کیجی کی جو گیس ہے وہ سو روپے سے زیادہ کی پڑھ رہی ہے اس کے علاوہ LPG جو ککنگ جو گیس ہوتی ہے جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت جو چودہ دشملہ دو کیجی کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس کی قیمت دلی کے اندر آٹھ سو ننیان میں دشملہ پانچ یعنی قریب قریب نو سو روپے ممبئی میں آٹھ سو ننیان میں دشملہ پانچ یہ بھی نو سو روپے کول کتا میں نو سو چھبیس روپے کی جبکہ چین نئی میں نو سو پندرہ دشملہ پانچ روپے کا سلنڈر ہے جو سلنڈر مودی سرکار آنے سے پہلے سالے چار سو روپے کا ہوا کرتا تھا وہ سلنڈر آج نو سو روپے سے زیادہ کا ہے یعنی دو گناہ سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھکت ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں بھلے ہی دیپاولی پر یہ جنتہ کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے چونکہ کومرشیل سلنڈر کے اگر دام بڑھیں گے تو مٹھائی کے دام بڑھیں گے اور مٹھائی کے دام بڑھیں گے تو وہ بوجھ جنتہ کی جے پر ہی پڑھنے والا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ